بھاگمارہ کی سڑکوں پر بڑھتا پردوشن انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے جان لیوہ بن گیا ہے خاص کر بھاری وانوں کے پیچھے چلنے والے راہگیروں کے لیے تو مانو سام اس کا جو کال ہے وہ دورتا ہوا نظر آتا ہے رپورٹ دیکھئے بھاگمارہ کی سڑکوں پر دول اور دھوئے کا گپہ جان لیوہ پردوشن بھرپا رہا کہ ہے ساس لینا ہوا مشکل ہوا میں ہر دن گھل رہا زہر یہ کالی ہوا یہ دھوئے کا گپہ بھاگمارہ کی کتراز دھنباد مکھ مارگ ہو یا پھر بھرورٹہ کو جوڑنے والی تیتل ماری مارگ سبھی سڑکوں کی ایسی بھائیابہ تصوی نظر آتی ہے دراصل ان سڑکوں پر بھاری بہنوں کا پرجانن بڑھ گیا ہے خاص کر بیزی سیل اور ٹاٹا کی خداروں سے جڑے کوئلے کا پریون انہی سڑکوں سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پڑ گیا ہے بایو پردوشن ویسے ان ایسکوں کے پریون کا ایک نیام ہوتا ہے لیکن کوئی مانتا نہیں لہٰجہ بھوکتان بہاں کے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے ڈانسپورٹنگ کا جو ہے ترپال ڈھک کے جانا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے دوسرا ہے کہ اس کو پانی کا چھلکاو کرنا ہے وہ چھلکاو بھی نہیں ہو رہا ہے ویدھان سبھا کی ایک سمیتی آئی تھی ہم نے اس کو بھی یہاں پر اکیلا جی کے نتیتوں میں ماننیے ویدھائک مطرہ پرساد بھی تھے اور اس دن بھی ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پردوشن کا کوئی روک تھام نہیں ہو کیا جا رہا اور بہت دربھاگ پورنا ہے اور لوگ پردوشن سے روک گرسیت ہو رہا ہے ڈاکٹرز کی بانے تو پردوشن سے کئی طرح کے سانس جڑی پریشانیوں کا ساتھ ساتھ تو اچھا سمبندی بیماریوں کی ماملے سامنے آنے لگے اس سے بچنے کے لئے سڑا کنارے برکشاروپن اور نیامیت پانی کا چھڑکاو کیا جانا چاہیے رہ گیروں کو بھی ماس کا پریوک کرنا ضروری ہے پھےپڑے سمبندیت بہت سارے انفیکٹیو ڈیزیز ہونے کا چانس ہے بہت ساری گمھر بیماریاں ہیں جو پھےپڑے میں انفیکشن کے کارن بہت بھینکر روپ بھی دھارن کر سکتی ہیں اس کے بعد بہت لوگوں کا علاج ہو پاتا کئی لوگوں کو کمپلیکیشن بڑھنے کے بعد ان کا علاج ہونا بھی کبھی کبھی کافی مشکل ہو جاتا جتنی دھول ہے اور جتنا پولیشن ہے اس کے لئے سڑکوں پہ اگر پانی کا چھلکاو نیرنتر ہوتا رہے تو دھول اڑے گا نہیں نیواتاورن میں لنگس کا انفیکشن ہونے کا چانسز کم رہے گا سکین کیلرزی ہونے کی بھی چانسز کم رہے گی واقعی یہ کارہ دھوہا کسی کار سے کم نہیں جو لوگوں کی زندگی کو چھیننے کی طاقت رکھتا ہے ضرورت اس پردوشن پر نیتر کرنے کو لے کر اس پہل کرنے کی تاکہ دھول دوسریت بھاگمارا کی صورت بدلی نظر ہے بھاگمارا کے سڑکوں پر اڑتی دھول یا یوں کہیں برسا ہوا پردوشن کہنے کہیں بھاگمارا واسوں کے لیے پریشانی کا سبب بن چکا ہے جس طرح سے لوگوں کے صحت پر یہ صدہ اثر دکھ رہا ہے کئی علاقے دھول دھوپلت ہو کر گندگی کا ایک پہچان بن چکے ہیں یہ سوال بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے کہ بھاگمارا کا یہ گندگی ہی کیا بھاگمارا کا پہچان بن کر رہا جائے گا بھاگمارا سے نیو جلوان بھارت کے لیے اشوک کمار اور سیدھا رکھ کریں گے بھاگمارا کا سیوگی اشوک ہمارے ساتھ موجود ہے اشوک لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے ہوا میں ساس لینا مشکل ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے جی کہیں تو بھاگمارا کا جو پورا علاقہ ہے کوئیلہ انچل کا بہت بڑا حصہ ہے یہاں پہ بھاری بہانوں کا پریچالن آج دن دیکھنے پہ ملتا ہے بھاری بہان جو کوئیلہ پریبہن کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئیلہ اگر پریبہن ہو رہا ہے تو سڑکوں پہ دھول پردورشن آ جانا آم بات ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا کاران ہے جسے بی سی سیل اور ستھانی تاٹا کمپنی کو جمعیدار ٹھرائے جا سکتا ہے چونکہ اگر پریبہن ہو رہی ہے تو اس کے کئی نیم ہیں جیسے کہ اگر کوئیلہ پریبہن ہو رہا تو جو وہن ہے اسے ترپال سے ڈھٹکے جانا چاہیے اگر نہیں ترپال سے ڈھٹکے جا رہے ہیں تو لازمی ہے کہ وہ جو کوئیلہ ہے روڈ پہ گی دے گئے کوئیلے کی دھولکن روڈ پہ گی دے گئی کہیں کہیں کافی خطرناک ہے جو مجدور نیتا ان سے ہی بات ہوئی ہے وہ سیدھے طور پر بیسیسیل اور آسانی تاٹا پروندھن کو جمعیدار مانتے ہیں کیونکہ اگر وہ نیوموں کی نیوموں کو اگر فولو کرتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا پورا باغ مارا پردوسن سے کہا جائے تو بھرا پڑا ہے اچھانے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اتنا خطرناک عبروپ لے چکا ہے یہ پردوسن کی سواس کی سکایت اور جو نیا کئی ماملہ آ رہا ہے جو توچہ کی سکایت بھی بیماریاں سامنے آ رہے ہیں جو اپنے آپ میں چوکانے والی کلس ہیں کہیں کئی باغ مارا کا ہر علاقہ ہر سڑک یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت کی سڑک ہو گئی ہے کیونکہ اگر ہم بھی کئی بار اس طرح کو دیکھیں کہ ہمارے سامنے بھاری بہن یا کہا جائے تو ٹرک آئی و جانا ہے تو دھول اتنا اس طرح کا امبار بنا جاتا ہے اس طرح کا محول بنا جاتا ہے کہ آنکھوں کو سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے درگٹنا تو بچنا ایک سوج بوج اپنا اپنانا پڑے گا درگٹنا تو بچنے کے لئے لیکن بیماری سے کیسے بچے یہ ایک چنتہ کبھی سے ہے باغ مارا کا جو ابھی فلال کا جو خاصل کے پردوسن کو لے کر ایک خیگر لوگوں کے مند میں بن رہا ہے وہ کافی گندہ ہے پہل بھی ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ پہل کرے کون جو جمعیدار لوگ ہیں وہی دوسی ہے یہ سب سے بڑی بات اس میں سامنے آ رہی ہے کہ جو جمعیدار ہیں وہی دوسی ہے کئی نہ کئی اپنے آپ کو دوس سمجھنا آگا اور اس پہل کے لئے تھوش قدم اٹھائیں تاکہ آم جنوں کو یہاں کے باغ مارا کے جنتوں کو ہی چین ملے شکریہ آپ کا اشوک تمام جانکاریوں کے لئے تو پردوشن اس قدر یہاں پر پھیل گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا جنا بھی مشکل ہو گیا ہے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا